فَإِذَا وَجَتُمُوهُ يَعِفُ وَانْزَالِكُ اگر آپ نے دیکھا کہ یہ اس جنسی حراسگی اور جنسی حوصرانی سے بھی منعزہ ہے پاک ہے یہ بھی نہیں کرتا مالِ حرام بھی نہیں کھاتا اور زنا کے بھی قریب نہیں جاتا عورتوں کے پیچھے بھی نہیں جاتا تو کیا ٹھیک ہے یہ نمائندہ ہو جائے لیڈر ہو جائے صدر ہو جائے رہبر ہو جائے ٹھیک ہے یہ فَرْوَيْدَن نا خبردار رک جاؤ ٹھہر جاؤ اس کے دوکے میں نہیں آنا لَا يُغَرَّنَّكُم دوکہ نہ دے تمہیں حَتَّى تَنزُرُوا مَا اُقْدَتُ عَقْلِهِ اگر یہ حرام کے قریب نہیں جاتا نامارم کے پیچھے نہیں جاتا غلط فلمیں نہیں دیکھتا تصویریں نہیں دیکھتا غلط ناجائز تعلقات نہیں رکھتا یہ سب چیزوں میں کلیر ہے صاف ستھرا ہے پھر بھی دوکے میں نہیں آنا اب اس کی عقل کی پختگی کو دیکھو چونکہ لیڈر بنانا ہے نا آپ نے نمائندہ چننا ہے صدر بنانا ہے آپ نے قائد بنانا ہے اس کو رہنما چننا ہے آپ نے تو صرف حرام نہیں کھاتا یہ کافی نہیں ہے نامارم کے پیچھے نہیں جاتا یہ کافی نہیں ہے اس کی عقل کی پختگی دیکھو عقل میں کتنا پختہ ہے فَمَا أَكْسَرَ مَنْ تَرَكَ ذَالِكَ أَجْمَعُ سُمَّ لَا يَرْجِعُ الْا عَقْلٍ مَتِينَ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حرام نہیں کھاتے حرام ناجائز تعلقات نہیں رکھتے ناجائز کام نہیں کرتے کوئی نہ بیت المال نہ لوگوں کا مال نہ اللہ کا مال بلکل ان کے سامنے دیر رکھ دو ہاتھ نہیں لگاتے نامارم جس حالت میں ان کے سامنے آجائے بے پردہ آجائے برہنا آجائیے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے لیکن اس کے بھی دوکھے میں مت آنا اور یہ تجربے ہیں سب کے ایسے میں خود اپنا بتاؤں بچپن سے ابھی تک ان لوگوں کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دوکھے میں آئے یہی ان کا ظاہر دیکھا ان کے ظاہر کے دوکھے میں آگئے یہ حدیث اس وقت نہیں پڑی ہوئی تھی ان کے ظاہر کے دوکھے میں میں اب خود اعتراف کرتا ہوں کہ آیا ہوں اس طرح ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے لوگوں کے دوکھے میں آیا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہم پہلے سے امام سجاد علیہ السلام سے بھی پہلے سے حدیث سننے سے بھی پہلے سے ہم تو بالکل آگاہی رکھتے ہیں ہم تو تولتے ہیں پرکھتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ بعضوں کا مجھے پتہ ہے آپ خود کئی دفعہ دوکھے میں ایسے لوگوں کے آ چکے آپ کو فریب دے چکے ہیں عقل دیکھو اس کی عقل کتنی پختہ ہے اس کی امام فرماتے ہیں کہ فما اکسر من ترک ذالک اجمعا کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ حرام سب چھوڑ دیتے ہیں نہیں جاتے حرام کے قریب ثم لا يرجع الى عقل متین لیکن عقل کی پختگی نہیں ہوتی ان کے اندر صفاحت ہے بے وکوفی ہے اماقت ہے ان کے اندر کچھے ہیں عقل کے تدبیر نہیں رکھتے سوج بوجھ نہیں رکھتے رشد نہیں رکھتے معاملہ فہم نہیں ہے ظواہر کو دیکھ کر حرام سے بچتے ہیں عقل ٹھیک نہیں ہے ان کی فَيَكُونُ مَا يُفْسِدُهُ بِجَحْلِهِ اَكْسَرَ مِمَّا يُسْلِحُهُ بِعَقْلِهِ اکثر اوقات یہ کرتا ہے کہ اپنی بے وکوفی کی وجہ سے جو خرابی کر دیتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے اپنی عقل کی مدد سے جو اصلاح کرتا ہے اس سے عقل کے ذریعے اصلاح کم کرتا ہے بے وکوفی کی وجہ سے فساد زیادہ کرتا ہے خرابی زیادہ میں چاہتا ہے فَإِذَا وَجَدْتُمْ اَقْلَهُ مَتِینَا ہم نے اس کی عقل بھی پرکھ لی کے پختا ہے عقل میں بہت پختا ہے یہ مچور ہے اور باتدبیر ہے بابصیرت ہے سوج بوجھ رکھتا ہے یہ عقل کی اب ٹھیک ہے قائد بنا لیں اس کو رہبر بنا لیں لیڈر بنا لیں صدر بنا لیں اس کو فَرْوَيْدًا خَبَرْدَار رکھ جو اگر عقل کا پختا بھی مل گیا تو رکھ جو آگے نہیں بڑھنا حَتَّى تَنزُرُوا اَمَعَا حَوَا هُو يَكُونُوا عَلَىٰ عَقْلِهِ اَوْ يَكُونُوا مَعَا عَقْلِهِ عَلَىٰ حَوَا هُو پھر یہ دیکھو کہ یہ پختا عقل خواہش کے اوپر استعمال کرتا ہے خواہشات کے خلاف عقل استعمال کرتا ہے یا خواہشات کو عقل کے اوپر اسی پختا عقل کے اوپر حوث اور خواہش کو استعمال کرتا ہے خب پہلے یہ دیکھو کہ یہ عقل مغلوب ہے یہ پختا عقل یا غالب ہے ہوا و حوث پر خواہشات کے اوپر اگر اس پختا تدویر سے خواہشات کے سامنے جھک جاتا ہے تو یہ تو زیادہ خطرناک ہے چونکہ عقل مند بھی ہے پختا بھی ہے اور حوث باز بھی ہے خواہشات بھی اس کے اندر ہیں تو یہ تو عقل ساری خواہش کے لئے استعمال کرے گا یہ ساری تدبیریں ساری ذہانت ساری اپنی انٹیلیجنس یہ ساری اپنی خواہشات کے لئے استعمال کرے گا یہ آپ کے لئے تباہ کن ہے یہ شخص فروائدن لا یغرنکم حتی تنظرو رک جو خبردار اسے اپنا رہنما نہیں بنانا بلکہ یہ دیکھو کہ آیا اس کی عقل اس کی ہوا خواہش کے خلاف ہے یا خواہش اس کی عقل کے خلاف استعمال ہوتی ہے او یکونو ما اقل ہی على ہوا ہو وکیفا آخری وکیفا یہ دیکھو وکیفا محبتہو لریاست الباطلات وزہدہو فیہا بسیٹا ہے لیوییییییییییییییی سیرین موسیقی